موسیقی دھوکا ایک ایسا لفظ اور ایک ایسا عمل جو کسی کے ساتھ ہونے کے بعد بہت تکلیف دیتا ہے دھوکا بہت سے وقتوں میں ہوتا ہے جیسے دوستی میں دھوکا بزنس میں دھوکا اور بہت سے دھوکے جن کی مختلف مختلف اقسام آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں کہیں دھوکا مالی ہوتا ہے تو کہیں جذباتی ماضی میں ہم بہت سے دھوکے بازوں کو بے نقاب کر چکے ہیں اور اپنی عوام کو یہ آگائی دیتے رہے ہیں کہ وہ دھوکے بازوں سے بچے ماضی میں جن دھوکے بازوں کو ہم نے بے نقاب کیا ان میں جالی ڈاکٹرز جالی جوب لگوانے والا گروہ جالی انعامی لوٹریاں وغیرہ وغیرہ شامل ہیں یہ تو وہ دھوکے ہیں جو آپ کو مالی نقصان دیتے ہیں لیکن کچھ دھوکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں اور وہ دھوکے ہوتے ہیں شادی بیعہ کے معاملات میں دھوکا جس کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی اس کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اکثر ہم فلموں میں ایسی سٹوریز دیکھتے ہیں ہر باپ اپنی بیٹی کو بڑے ارمانوں سے پالتا پوستا ہے اس کے لیے بہت سے ارمان دل میں جگاتا ہے اور اگر اسی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جس کو سن کر کسی عام آدمی کے بھی رونگٹے کڑے ہو جائیں تو سوچیں اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ اسکرین کے اس پار بیٹھا ہر وہ شخص لگا سکتا ہے جو خود ایک بیٹی کا باپ ہو شہر کراچی میں جہاں بہت سے دھوکے باز حدوں کو پار کر دیا انسانیت کے ساتھ ایسا ظلم کیا جس کا تصور آپ کر نہیں سکتے اس گروہ کا کام معصوم لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں آگے فروغ کر دینا تھا ایسے گھروں کا انتخاب کیا جاتا تھا جو مالی طور پر اور اثر و اسوخ کے کمزور ہوں ان کے گھروں میں اپنی انٹری دینا اس کے بعد جالی بہن بھائی بہنوئی اور تمام رشتے دار اس کام میں شامل ہوتے تھے شادی جل سے جل کر کے معصوم لڑکیوں کو آگے بازار میں فروغ کر دیا جاتا تھا یہ بھی نہیں سوچا جاتا تھا کہ آخر ان کے گھر والوں پر کیا گجرے گی آخر اس معصوم لڑکی کا قصور کیا ہے جسے ایک ایسی دلدل میں پھیک دیا جاتا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن ہوتا تھا اور اگر کوئی نکل بھی آئے تو ساری زندگی اس کے اثرات اس کی زندگی پر نشان چھوڑ جاتے تھے ٹیم ٹارگٹ نے ماضی میں بہت سے دھوکے بازوں کو بے نخاب کیا تھا لیکن اس بار تو دھوکے بازوں نے ساری حدیں پار کر دی اس کا اندازہ آپ باقو بھی لگا سکتے ہیں ٹیم ٹارگٹ اپنے دفتر میں موجود تھی کہ اچانک ایک ٹیلی فون کال محصول ہوئی جس میں ہمارے انفارمر نے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جس سے ہمارے پہروں کے نیچے کی زمین نکل گئی یہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن پر ہم دماغ سے زیادہ دل سے کام لینے لگتے ہیں لیکن ہمارے صحافت کے اصولوں میں ہمیں دل کے ساتھ دماغ کا استعمال کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے کیا ایج کیا ہے؟ اچھا وہ پولیس والا ہے کہاں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہاں اندھر رکھو اچھا پرابلم یہ ہے ابھی ایک کیس میرے پاس آیا بٹ تھوڑا نفیکل بھی ہے تھوڑا عجیب سا بھی ہے مسئلہ ہی ہے کچھ دن گزرنے کے بعد وہ فیملی ٹیم ٹارگٹ کے دفتر میں موجود تھی کہانی کچھ یوں تھی کہ تھوڑے عرصے قبل ایک شخص نے جو اپنے آپ کو ایک پولیس والا بتاتا تھا اس شخص نے اس فیملی میں موجود لڑکی کے بھائی کو پولیس کے ہاتھوں بینہ کسی جرم کے سلافوں کے پیچھے دھکیل دیا اور اس کے بعد اچھا بننے کے لیے خود اس کے بھائی کو رہا کروا دیا اس طرح اس کا اس گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا اور پھر اس معصوم بچی کو ٹارگٹ کیا اور پھر اس کی فیملی سے اس معصوم لڑکی کا رشتہ مانگا غریب لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک پولیس والا ہے اچھا کماتا بھی ہوگا جب انہوں نے اس کے گھروانوں سے ملنا چاہا تو وہ اپنے بہن بہنوئی اور کچھ رشتداروں کو ان کے گھر لے آیا اور یوں رشتہ تیہ ہو گیا دونوں ازدواجی رشتے میں بد گئے باپ نے بڑے ارمانوں سے بیٹی کی ڈولی کو کاندھا دیا اور سکون کا سانس لیا لیکن کیا اس کی بیٹی اس گھر میں خوش رہی شادی کے بعد آخر ایسا کیا ہوا کہ اس لڑکی کو ٹیم ٹارگٹ کے دفتر کا رکھننا پڑا کیا یہ میاں بیوی کے بیچ میں ہونے والے عام جھگڑے تھے یا بات کچھ اور تھے اس لڑکی نے جب ہمیں کہانی بتائی تو با خدا میرا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا میں اس کا درد اس کی خاموش آنکھوں سے بخوبی محسوس کر سکتا تھا اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے فہاشی کے بازار میں بیج دیا اور جو اس کے رشتدار بن کر آئے تھے وہ سارے اس گناونے کام میں شامل تھے جی ناظرین اس وقت ٹیم ٹارگٹ کے بعد ایک کیس آیا ہے اور وہ کیس ایسا ہے کہ جس پہ فوری ایکشن لینا بھی ضروری بنتا ہے میرے پاس اس وقت ایک فیملی یہاں پر موجود ہے اور ماضی میں ہم ایسے کافی پروگرامز بھی کر چکے ہیں ماضی میں کافی ایسی چیزیں بھی دکھا چکے ہیں کہ شادی کی جاتی ہے یا نوکری کا جھانسہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ غلط کاموں پر زبرستی جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت فیملی موجود ہے اب ہم انہی سے جانتے ہیں کہ ایکچوال ہوا کہتا ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا سٹوری تھی یہ تو آپ کی والدہ نے بتایا اس طرح رشتہ ہوا آپ کے ساتھ کس طرح اس نے آپ کو اس کام پر اکسایا اور نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ مجھے یہ بولا جا رہا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اپنی حزت کا محافظہ مانگ رہا ہے جو اس نے کیس کیا وہ دو ڈھائی لاکھ مانگ رہا ہے چپونے کے ورنہ وہ آپ کے گھر پر ریٹ ڈالے گا آپ کے بھائیوں کو پھر اٹھوا لے گا اس لئے اس نے مجھ سے اگریمنٹ شائن کروایا اس نے مجھ سے بولا کہ تیرے ماں باپ کو پیسے دوں گا اس نے میرے نام سے جو گینگ کی لیڈر ہے اس سے پیسے اٹھائے میرے نام سے پھر مجھ پہ کرزہ چڑ گیا پھر وہ مجھے غلط کام کے لیے بھیجتی رہا اچھا اس کی کوئی بہن بنی بھی تھی کیا تھا وہ بھی کچھ بتایا تھا آپ لوگوں نے بھی وہ بہن بنی بھی تھی اس نے جب رشتہ کیا تو اسے اپنی بہن بنا لیا تھا بہن بنا لیا تھا اور اصل میں اس عورت کا کام کیا ہے اصل میں اس عورت کا کام یہی ہے غلط کام کروانا لڑکی یہ ناظرین ایک پورا گینگ ہے جو کام کر رہا ہے اور پلاننگ ہوتی ہے فیملی اس کو دیکھ لیا تھا کس فیملی میں کتنا دم ہیں کس فیملی کے پیشے مرد نہیں ہیں اس کے بعد ٹرپ کیا تھا ٹرپ کر کے لڑکیوں کو دبا کے ڈرا کے اپنے غلیظ ہٹکنڈے اسکمال کر کے ان کو اس غلیظ کام پہ جو ہے وہ اکسائے جاتا ہے اور بھی بہت ساری لڑکی ہیں اور دیفینٹلی اب اس کو پر ہم اپنی گاروائی شروع کریں گے ان کا کام ایسی ہی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو توا کرنا تھا اس شخص نے لڑکی کا گھر سے نکلنا بند کیا ہوا تھا بڑی مشکلوں سے وہ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ ہمارے دفتر تک پہنچنے میں کامیاب رہی بس پھر کیا تھا ٹیم ٹارگٹ نے بغیر وقت ضائع کیے اس شخص کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہمیں بہت ہوشیاری سے اور سمجھ بھوچ کے ساتھ یہ شخص قانون کے شکنجے سے نکل جاتا ہے اور یہ بات ہمارے لئے گوا رہنا ہے ٹیم ٹارگٹ نے رکھیا تھانا قوجہ اجمیر نگلی کا وہاں ہماری ملاقات علاقہ ایس ایچو آصف صاحب سے ہوئی جن کو ہم نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اب انتظار تھا شکار کے آنے کا وہ شخص کسی ریٹ پر مصروف تھا ہمیں افسوس اس بات کا تھا کہ یہ شخص خود ایک پولیس والا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس کا کام عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہمیں ہر حال میں اپنے شکار کو دبوچنا تھا ہمیں اچانک سگنل موصول ہوا کہ وہ شخص اب گھر پہ موجود ہے کیونکہ ہم نے لڑکی کو دوبارہ اس مقام پہ بھیج دیا تھا جیسے ہی سگنل موصول ہوا ویسے ہی علاقہ ایس ایچو صاحب کے ساتھ ہم نے اس گھر کا رخ دیا جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں اشارہ ملا کہ وہ شخص چھت پر بھاگا ہے لیکن ناکامی نے ہمارا استقبال کیا دیکھو کس طرف اوپر گیا ہے اوپر دیکھ نکل لینا اوپر دیکھ پکڑو اس کو گل گیا ادھری کہاں نکل ہوگا چیک کرو اس کو مزمیل نامی شخص ہے اور نکلا ہی ادھری کہیں ہیں یہ ادھر سے ایک رستہ نیچے جا رہا ہے اس طرف سے اس طرف سے نکل سکتا ہے وہ ہم اس شخص کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھا اسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ شخص چھلاوے کی طرح غیاب ہو گیا اس گھر میں ہمیں وہ عورت دی ملی جو اس کے گھر رشتہ لے کر آئی تھی یعنی اس کاروبار میں وہ بھی برابر کی شریک تھی اس میں وہ کون جی جو بہن منگی آئی تھی یہ یہ کیا نام ہے تمہارا تم بہن من کرائی تھی کیا بہن من کر آئی تھی شادی گرانے کے کون ہو تم اس کی بہن ہو تو میرا بہن من کے کیو نسم ہوں مو بھولو بھی کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا کام ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تم بہن من کرائی تیم نے رشتہ کروایا نہیں میں نے رشتہ کیسا ہوا وہ ان سے پوچھے مجھے نہیں تو تمہیں نہیں پتا تھا وہ لڑکا کیا کام کرتا ہے تمہیں نہیں پتا تھا وہ کیا کام کرتا ہے کس کام کی کمائی کھاتا ہے تمہیں نہیں پتا تھا پتا تھا لہا تمہیں تو پھر تمہیں شرم نہیں آئی کسی کی بیٹی کی شادی کرواتے تم نے سج بتایا تم بہن بن کر آگئی تم نے سج بتایا اس کو کہ یہاں پر کیا کیام ہوتا ہے میں اتنا بولا گیا تھا کہ ان کی بیٹی کو مطلب شادی گھر بھی آگے لے کیا اور ہمارے میرا گھر والے نہیں ہیں یہاں پر باقی نکہ نامیں کس کس نے جمع کیے میں بنے کہیں تم لوگوں کے شور کہیں جو بنے میں کترے وہ اور کون کون گینگ میں کام کرتے ہیں وہ انٹی کون سی ہے کیا نام ان کا کیا نام اس عورت کا کام بتاؤ کیا ہے اس کا نام کیا اس عورت کا آلیا کائیں وہ نہیں ہیں آپ کیاں وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ گئی میں کدر گئی بھی ہے اور کتنی لڑکیوں کی شادی اس طرح ہوئی بھی یہاں پر کسی نے اپنی مرضی سے کری ہے کس نے کسی spinning ضبردستی نہیں کرتی اس شادی کے کام کے بعد کیا کام ہوتے ہیں یہاں پر شادیاں کے نام پر بے خوف بنایا جاتا ہے شادیاں کرنے کے بانے سے بارال وہ بندہ مضمل ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے بھی اور شادیوں کے نام پر یہاں پر دھوکیں دیے جاتے ہیں ان کے نامیں بنایا ہے شادیوں کا جہسہ دے کے لڑکیوں کے ساتھ زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس گھر میں اور بہت سی معصوب لڑکیاں موجود تھیں جنے شاید اسی طرح یرغمال بنایا ہوا تھا وہاں کھڑی اس لڑکے کی موٹر شائٹ کل کا سیلنسر گرم ہو رہا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ابھی گھر میں ہی موجود تھا افسوس 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 وہ شخص جسے ہمیں ٹارگٹ کرنا تھا ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہماری انفارمیشن کیسے لیک ہو یا پھر معاملہ کو چوڑ تھا کیونکہ وہ شخص خود اپنے آپ کو ایک پولس والا بتا تھا وہاں آنے سے پہلے وہاں کی عوام کو ہم نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھانے پہنچنے کے بعد وہ لڑکی جو اس کی بہن کا کردار ادا کر رہی تھی اس نے جھوٹ کے پہاڑ بنانا شروع کر دیئے ہم سوال کر رہے تھے لیکن ہم نا امید تھے کیونکہ ہمارا اصل شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ کی طرف سے مدد ٹیم ٹارگٹ کو ملنا شروع ہوئی مسجد کے اندر سے اعلانات ہونے شروع ہوئے کہ ایک شخص کو اس علاقے کے لوگوں نے پکڑا ہے ایسے چو آصف صاحب نے فوری طور پر اس جگہ پولس موبائل بھیجی ہم اس بات کی دعا کر رہے تھے کہ یہ وہی شخص ہو موبائل کا تھانے میں رکنا تھا ایک شخص کو پولس نے نیچے اتارا بس پھر کیا تھا ہمارے اندر خوشی کی ایک لہر دور گئی اس شخص کو تھانے کے اندر لایا گیا ایسے بہت سے مناظر تھے جو اس وقت پیش آئے لیکن وہ ہم آپ کو ٹیلیویزن سکرین پر نہیں دکھا سکتے با خدا ہم بھی اپنے جذبات سے بے قابو ہو رہے تھے جس کا اندازہ آپ ہمارے لہجے سے لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی آنکھیں ہم اس وقت دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمارے کسی دشمن کے ساتھ بھی اللہ ایسا نہ کرے اس شخص سے جب سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک پولس والا نہیں بلکہ محض وہ ایک انفارمر ہے جو خود کو سی آئی ڈی کا اہلکار بتاتا ہے کونسی پولس میں ہو؟ کیوں بدنام کر رہے ہو پولس کو؟ کیوں پولس کو بدنام کر رہے ہو؟ کوئی پولس والا یہ عرقت نہیں کرے گا جو تم کرتے ہو؟ آپ کو بڑھا دوں کہ یہ شخص ماں سے چھلا بھی کی طرح بھاگا ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کہاں گیا سوپر مین من گیا لیکن شاباش ہے شاباش ہے جی اجمیر نگری کی عوام کو آئی سلیوٹ یو کہ انہوں نے پکڑا اور مسجد میں اعلان کروایا اس چہرے کو میں بڑا اندر سے ٹوٹا ہوا تھا کہ یہ بندہ آت نہیں آیا میرے بندہ آت نہیں آیا لیکن یہ پکڑا گیا کیا کام ہے تمہارے سر میں خوش بھی نگردتے ہیں کیا کام کرتے ہو کسی کے پاس ملازمت کرتا ہوں جو بھی ہوتا ہے وہ آپا کام کراتی ہیں اپا میں صرف اپا کو ملازم کو پوچھ لو میرے بی 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 ہے کیا کام کرتی ہے میں نے اس کو منع کر رہا تھا اس نے خود پیس ہو رہا ہے بیٹا یہ کونسی پولیس میں آپ کو کیا بتاتا تھا میں کیا ڈی میں میں افسوروں کے پاس ملنے آتا تھا اسمان باجوا ساپ کو ملا کے فون لگ رہا ہے تو میں وہاں بھی دینا پڑے گا اس کی جیب سے ایک میڈیا کا کارڈ بھی برامت ہوا جس کے نام پر وہ لوگوں پر روب جمایا کرتا تھا ایسا کارڈ بنایا ہے جیسے کوئی پولیس والا ہے ورل پولیس نیوز ویکلی اور ڈیزگنیشن انہوں نے اپنی ریبورٹر بنائی ہوئی ہے کبھی اپنے آپ کو سی آئی ڈی بتاتے ہیں تو کبھی اپنے آپ کو اس آئی منگو پیر بتاتے ہیں تو کبھی کسی کا نام ہے تو کبھی کسی کا نام ہے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا اس نے مافیا مانگی شروع کر دی اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کے بعد اب مافیا مانگنے کا کیا فائدہ ہے اس شخص کے ساتھ اور بھی کچھ کردار تھا جو اس کے ساتھ مل کر ایسی شادیاں کروایا کرتے ہیں لیکن وہ کردار تمام قانون کی گرفت سے باہر تھا اور ہمیں اس بات کا بہت دکھ تھا لیکن اچانک اللہ کی طرف سے مدد موصول ہوئی جسے ہم ایک معجزہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ خود ہمارے پاس چل کر آگی ہے تھانے کے باہر ایک شخص دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا انفارمیشن ملی کہ یہ وہ شخص ہے جو اس روز بہنوئی بن کر آیا تھا بس پھر کیا تھا اس شخص کو بھی دھر لیا گیا جب اس شخص سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے بھی مافیا مانگنی شروع کر دی اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے شروع کر دی ہے کیا نام ہے؟ کاشف ہان کاشف؟ کاشف ہان کیا کرتے ہو؟ سب یہی کام کرتے ہیں کیا کام؟ یہی کام کرتے ہیں یہی کام کرتے ہیں اس کی وائف سے ہی کام کرتے تھا یہی کام کرتے تھا کیا کرتے تھا؟ یہ جسی کام کرتے تھا اپنی وائف سے؟ اس کو کوئی شرم نہیں دی اس نہیں دی تمہیں شرم ہے؟ صاحب نہیں صاحب کچھے خاصے دکھنے میں سے تو مجھے ٹھیک ٹھیک لڑکے لگ رہے ہو اس ٹائل بھی ہے تمہارا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسے پکڑ کے دیا اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے اسے پکڑ کے دیا وہاں کی عوام نے سلوٹ ہے جی یہ آیا ہے اس کو چھڑوانے یہ ہیرو آیا ہے اس کو چھڑوانے ہم تو بڑا ناؤمید ہو کر آئے تھے کہ جی یہ گھنگ کیا پکڑا جائے گا ادھر ان کی وائف بھی یہ کام کرتے ہیں ادھر یہ بھی اپنی وائف سے یہ کرواتے ہیں جی تو اللہ سارا کام جو ہے تم اور آپا کراتے ہیں نہیں جی نہیں نہیں میں تھوڑی کراتا ہوں تو اللہ ساکھیں دیر on کام کرتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں ہمی ٹا کام کرتے ہیں ہم ٹا کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں تُن describe صرب جو اپا صحافت بار ہیں んでر ہے نہیں seismینین وہ جو ہ toner تو تم کیوں نے بتا ہوا دی Bernceksgilar اس لمحاند مchan birthday اپنے ببیmunہ نے آپ سے کام کرتے ہیں صغیح والحم ل talked about you we said that i'm going to send out marble What would you do? did you know? you are a water What was it doing This field is happening That has you signed into the police that has actually been healed i don't know this because at the same time I worked for it it needed to go on oh what was it yes so you are not all in this fraud Mine no it's true وہ صحیح ہے لیکن آپ بھی تب پوچھ سکتے ہیں کہ میرے اس میں کردار گیا ہے کہتار تم نے نکھا نامے پر سائم کی ہے تو تمہیں سندھی ایک کریکٹر نہیں پہتا تھا کیا تم نے ان کو بتایا کسی کی بیٹی کو اٹھا کر ایسے علاقے پر بٹھا دینا یہ انسانیت ہے میرا ٹاپک ہے کہ یہ نہیں ہے یہ کراچی میں کتنے فاشی کٹے چلنے دست چلنے بیش چلنے سوری جی لوگ کہیں کہ یہ ٹاپک ہے میرا ٹاپک یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو اٹھا کر اس سے شادی کا نوو کر کے اس سے نکھا کر کے ایک ایسی پاکیزہ جیس کر کے اس کو اس چیز پر بٹھانا اس میں ایک خڑی میں نند اس میں ایک خڑے نند ہوئی اس میں ایک خڑا ہے کریکٹر شوہر اور پکڑوانے والی ذات ہے وہ جو ساری باتوں کا لبے لباوے ہو یہ ہے کہ کراچی شہر میں ایک گینگ کام کر رہا ہے جو ایسی فیملیز کو دیکھتا ہے جو مضبوط نہیں ہوتی ہیں جن کے مرد اتنے مضبوط نہیں ہوتے ان کے پاس پہلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگاتے ہیں دو مہینہ لگاتے ہیں اس کے بعد وہ شادی کرتے ہیں ایسے لوگ گواہان بن کے جاتے ہیں یہ شکل میں دکھنے میں بہت اچھا ہے ہینڈسم سا ہے یہ جاتا ہے نند ہوئی بن کے جی بڑا موزب ہو کام کیا بتاتا تم کیا کام کرتا کچھ بھی نہیں بتاتا کام بتاتا تم کو کرتا یہ پورا ایک گینگ بنایا جاتا ہے پھر شادیاں کر کے لڑکیوں کو اس کام پہ لگا دیا جاتا ہے ان تمام لوگوں پر قانون کے مطابق مقدمہ درج کیا اور انہیں سلاکھوں کے پیشے دھکیل دیا گیا ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ریڈ گنڈکٹ ہوئی اور میں بڑا مایوس تھا کیونکہ انہیں ریڈ کی تو وہ بندہ نکل گیا تھا لیکن شاباش ہیں ابھی عجمیر کی عوام کو شاباش ہے جنہوں نے وہ بندہ پکڑا اور پھر پکڑ کے نہ صرف پکڑا بلکہ مسجد میں اناؤنس ہوا ہے اناؤنس ہوا ہے جس کی وجہ سے بندہ ہمارے ہاتھ آیا ورنہ ہم تو ہماری امیدیں ختم ہو گئی تھی کہ بندے کو ہم کہاں سے پکڑیں گے مردی جی ایک بڑی بات ہے عجمیر کی عوام کو شاباش پیش کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کام کیا ورنہ عمومن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے لوگ ڈرتے ہی بہت ہیں صحیح ہے لوگ تو ڈرتے ہیں بڑا اچھا کام کیے ایسا ایسے بیگارتوں کو جھڑ سے پھارنا چاہیے عوام کی بڑی شاباش ہے ورنہ عمومن ہوتا ہے کہ ہماری عوام ڈرنے میں لگی جاتی ہے ہماری دشمنی ہوگی لیکن یہاں کے لوگوں نے نہ صرف پکڑا مجد میں کس نے اناؤنس کروایا تھا میں نہیں میں نے کال کی تھی ون پائیف پہ وہ اندر چھپا ہوا تھا اندر کچن بنا ہوا اس کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا تو جب ہم نے اس کو پکڑا تو وہ مجھے بولا ہے کہ میں ایجینٹ ہوں میں پولیس کا اس نے مجھے کارڈ دکھایا تو ہم لوگ تھوڑے ڈگمگا گیا ہم نے بولا شاید یہ مگر ایجینٹ ہے تو یہاں چھپا ہوا کیوں اور ابھی ابھی ریٹ پڑی یہ سب چلے گئے یہ کیوں نہیں گیا ایک بڑی وقت میں آپ لوگوں کو سالوٹ ہے جی کبھا شاہ آپ لوگوں نے کام کیا ایک پوری فیملی ہمارے پر روتی بھی آئی کہ ان کی بیٹی سے ایک مہینے پہلے شادی کی دی اور ایک مہینے تک اس کو ملنے نہیں دیا اور ایک مہینے پہ پچھا ہے تو اس کو جی اس غلط کام پہ لگا دیا آپ لوگوں سے صرف آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو شکریہ دکھنے تھا کہ آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کام کیا بہت بڑا کام کیا ہے اس کا جو حجر ہے وہ تو ظاہرہ علمیہ دے گا لیکن ہم آپ سے صرف تینکیو کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ جی آپ لوگوں نے بہت بہت شکریہ جی نازیز رکھمائے صاحب ایسے چو خواجہ اجمین لگری آسیم حنور صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے اس پورے کیس کے حوالے سے آسیز صاحب ایک کیس صاحب کے سامنے آیا اور ماضی میں بھی آپ کے سامنے ایسے کیسز آتے رہوں گے کیا ریزنز ہوتا ہے کہ ایسی فیملیز کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی جن کے مردوں کا اتنا غولڈ نہیں ہوتا کیا ریزن ہوتا ہے کہ ان کی بیٹیوں سے شادی کر کے اس طرح کے گینگز کام کرے جو عورت جہاں پر اپنے مرد کو یا اپنے گھر کو گھر میں عورت اپنی بات چلانے لگ جائے اس میں پھر ظاہر ہے عورت آپ کو پتہ ہے وہ کمزور ہوتی ہے فوراں باتوں میں بھی آ جاتی ہے یہ میٹر بھی ایسا ہی ہے انہوں نے اس گھر کو پوائنٹ کیا اس گھر میں بچیاں تھی اور بات تھی پھر ایک گین پانڈ کر کے اور اس کے بیٹے کو اٹھوا کے پھر اس کو چھڑوا کے اور پھر اس کے بعد ان کو ڈرادم کہا کہ ان کی بچی سے شادی کر لی اور جس طرح بھی خاتون نے بیان دیا ہے کہ نکاہ بھی نکانہمہ بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ نکاہ بھی جالی ہے اور مدیع کہہ رہی ہے کہ نکاہ بھی ہمیشہ کہہ کہ نکاہ نہیں ہوا اگر نکاہ نہیں ہوا دوکھا دائی سے انہوں نے اس بچی کو کہا کہ ہم شادی کر لی اور ہم بچی کو کہا کہ میں تیرا شوہر ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو غلط کاموں میں لگا دیا اس کے لئے ہم جو اپنی پروپر سیکشن اف لاں ہیں وہ ہم نے اس پہ لگا دی نہیں ہے پیار میں اچھا آسے صاحب اس شکس کا جو بھی ہم نے سٹیٹمنٹ لیا اس میں اس نے ایکسپ بھی گیا کہ وہ اپنے آپ کو پولیس والا بتا دیا کیونکہ جب یہ کیس میرے پاس آیا تھا تو اس وقت مجھے اس بات پہ یقین ہی آیا تھا کہ میں کافی پولیس کے ہاتھ کام کرتا ہوں تو ہمارے دیپارٹمنٹ میں پولیس دیپارٹمنٹ میں کوئی ایسا غلیس کام نہیں کر سکتا یہ بھی ایک طریقے سے غلط ہے کہ پولیس کا نام یوز کیا جانا تھا ایدھر یہ ایک انفارمر ہے صرف بلکل غلط ہے اور اس میں دیکھیں پولیس کا نام استعمال کرنا پھر پولیس کا کوئی لوگو یا پولیس کی کوئی ایسی چیز استعمال کرنا کہ جو وہ انٹائٹل نہ ہو وہ کر رہا ہے تو وہ ایک الگ سکشن ہے اس کی الگ ایک جرم ہے لیکن یہاں پر یہاں پر ان کو یہ کہا گیا کہ میں اسپیشل پولیس کے ساتھ کام کرتا ہوں میں یہ سائیوں میں فلا نہ ہوں یہ سائیوں اور اس کے سمجھے لیکن یہ صرف اور صرف میں نے کہا نا کہ جال ایڈوکیٹڈ نہیں تھے یہ لوگ وہ اس کے روب میں آگے اس کے جو عود ہے اس کے پریشر میں آگے کہ یہ پولیس والا ہے اور اس نے ہمارے بیٹے کو چھڑھانے میں ہماری مدد کی اور بعد میں پھر اسی نے ان کو ٹرپ کر لیا اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے ابھی تک تو شادی بھی نکلی ہے حسن صاحب یہ اس طرح کے سٹیپ جیسے ایک فیملی نے اٹھا لیا آپ کا کیا ویسے ایک طریقے سے میسیج ہے اگر خودانا خاصتا کسی کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہو دیکھنے والوں کو بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں تو کیا وہ کونفیڈنس سے پولیس کے ساتھ ان کو ڈسٹب نہیں کرنا ہمارے پاس جب اس قسم کا کوئی میٹر آئے یا ہمارے پاس آتا بھی ہے تو کئی دفعہ اسے میٹرز آئے ہیں ہم نے حل بھی کی ہیں اور ہم نے ان کو بڑے خفیہ طریقے سے اور قانون احسطرحال کیے کہ کسی کی عزت بھی نہ اوچلے کسی کی بیٹی کی عزت بھی خراب نہ ہو معاشرے میں بدناوی بھی نہ ہو تو ہم نے وہ میٹر حل کی ہیں میرا تو یہ میسیج ہے کہ اس قسم کا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوتا ہے پہلے تو چانبین کر لیں آج کل بڑا ایڈوانس دور ہے میڈیا ٹی وی آپ دو منڈ میں کسی بندے کے مطلق معلومات کرنا چاہو تو کہیں نہ کہیں ذرائع سے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد شادی بھی آپ کر رہے ہو تو شادی بھی مند کے جیسے شادی دفتر والے ہیں کوئی اثنٹک لوگ ہو کیونکہ جب انکشافات ہو اس میں یہ بہت چلا کہ اس بندے کی دوسری شادی ہے اب میں یہ بھی نہیں پتا کہ بشاری پہلی والی کا کیا حال ہوا ہوگا ہاں بالکل دیکھیں نا یہ تو سرسر دھوکہ ہے دھوکہ بھی ہے اور زنا بھی ہے یہ دھوکہ اور زنا ہے ابھی کون کونزی دفعے اس شخص پر لگی ہیں اس پر دیکھیں جی ایک دو دھوکہ دے کی دفعے اس کے بعد پھر اس نے اس بچی کو مجبور کیا اور اس کو ڈرایا دمکایا کہ بھئی تیرے بھائی کو مروا دوں گا تیری والدہ کو وہ جائے گا قتل کروا دوں گا یہ وہ اب وہ جان کا خوف دلا کے اس کو اس نے اسمندری کو مجبور کیا پھر اس بچی کے ساتھ اس کی مرضی کی خلاف جو زنا ہوا وہ زنا بالجبر ہے آززار لاسٹ میسج ان فیملیز کے لیے جو شاید ابھی بھی نادانی میں بے وقفی میں اپنی اولاد کو اس دلدل میں دکھل رہی ہیں ان کے لیے کو آخری میسج آپ کا میسج تو بلکل یہ ہے کہ ظاہر ہے بچی کہ کسی ایک گھر کی بچی اگر ڈسٹاب ہو جائے تو پوری فیملی پورا ہندان ڈسٹاب ہو جاتا ہے لہٰذا یہ اتنے نازک اور اتنے نازک مسئلے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ کمل طور پر چھانبین کریں بلکل لیکن آپ اگر ایک کسی کو نہیں جانتے ہیں کسی کی معرفت وہ آپ کے پاس آتا ہے جس کی معرفت وہ آیا ہے اس کی کیا ورط ہے آیا وہ کوئی سکلیبر کا بندہ ہے کہ آپ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی زبان پہ دے رہے ہیں تو وہ آگے آپ اس کو بیک تک جانتے ہیں پیچھے تک کون ہے کیا ہے ایسے رہ چلتے ہم دردی میں تو ماں باپ کو رشتے نہیں دینے چاہیے مارل جی دیکھنے والے اس وقت میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک یہ کرانچی کا گینگ جو کہ شادیاں کر کے اس طرح لڑکیوں کو وصفت فروشی پر اقسالتا تھا اسے پولیس نے اور ٹیم ٹارگیٹنگ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اگر آگے بھی کوئی ایسی چیز ہماری نظروں میں آئے گی یا اس طرح کی کسی کے ساتھ کو اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ ہماری ٹیم سے آپ پولیس سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہ ہم آپ کو وعدہ کر دیں کہ آپ کے مسئلے کو اس سے غیر آس کے طریقے سے جو ہے وہ حل کیے جائے گا بہت شکریہ ستا ہوگا آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کراچی میں ایسے گروز موجود ہیں جو ایسی فیملیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جن کے آگے پیچھے کوئی اسرو اسوخ والے لوگ نہیں ہوتے اور پھر ان کی معصوم بچیوں کی زندگی تباہ کر دے عبام سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی پھول جیسی بیٹی کا رشتہ کسی اجنبی کے ہاتھ میں دے رہے ہوں تو اتنی ہی محنت کریں جتنی آپ نے اس کی پرورش میں کی تھی کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی اور وہ لوگ جو ابھی بھی ایسے لوگوں کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں میں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں ہم ان کے ساتھ ہیں اگر آپ کے اردگرد کوئی بھی خیر قانونی کام ہو رہا ہو یا پھر آپ ٹارگٹ کی ٹیم کیسا بنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ای میل ایڈسر ٹارگٹ اٹاش ڈوٹ ٹی وی آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹارگٹ کے ساتھ اب تک کے لیے اپنے مزفان شہری کو اجازت دیجئے اللہ نے کے مان